اسلام علیکم فرینڈز آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محمد موسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس پینی دوستو آج آپ لوگ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اسٹری آپ مزفرگڑ کے بارے میں جانیں گے تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح جنوبی پنجاب کا سنتیزلہ مزفرگڑ کا نام مزفرگڑ کیسے پڑ گیا اور اس کا قدیمی نام کیا ہے دنیا کے عظیم فاتح سکندر اعظم کی فوج نے مزفرگڑ کی سرزمین پر ایسا کون سا نوخہ کام کیا مزفرگڑ کے کس سردار نے اپنی ساری جاگیر اوام کے لئے وقف کر دی جیسا ہم بتائیں گے ہم آپ کو اس ویڈیو میں پاکستان کے نقشے کے وسط میں موجود زلہ مزفرگڑ بہت زیادہ اہمیت کا حامل زلہ ہے یہ ایک سرسبز و شاداب اور زرخیز خطہ ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس زرخیز درتی کا نام 1794 میں ملتان کے گورنر نواب مزفر نے مزفرگڑ رکھا مزفرگڑ جانی مزفر کا کنڈا مزفرگڑ سے پہلے اس جگہ کا نام خانگڑ تھا اگر ہم تاریخ کی اوراک پر نظر دوڑائیں تو اس بات کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ مزفرگڑ کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے عظیم فاتح سکندر اعظم اور اس کی فوج نے اس جگہ پر پڑاؤ کیا جہاں آج مزفرگڑ ہے اسکندر اعظم کی فوج نے جہاں اپنے پڑاؤ کے دوران بہت سے کوئیں کو دے جو وقت کی سختیاں پرداشت نہ کرسکے اور مٹتے چلے گئے لیکن ایک کوئں آج بھی بسرا روڈ کے ساتھ موجود ہے جو اس خطے کی قدیم تاریخ کا مو بولتا ثبوت ہے یہ خطہ بعد میں راجاؤں کے تسلط میں رہا سولوی صدیم میں مغلی حکمران زیر سایہ رہنے والا یہ خطہ 1818 میں سکو نے پتا کیا ان کے حکومت 1814 تک قیم رہی 1814 میں انگریزوں کے زیر سلطنت آنے کے بعد بھی اس کی صرف چار تحصیلیں تھیں 1861 میں احمد پور کو جھنگ سے اور کوڑا دوکو لئیہ سے الہدہ کر کے مزفرگڑ کو زلہ کا درجہ دیا گیا یہاں کی قدیم امارتوں میں پندرویں صدیم میں بنوائیا گیا مقبرہ طاہر خان حجرہ بی بی بگی شاہی مسجد سید پور اور بگی مسجد دن پناہ کے ساتھ ہندوں کے قدیم سری سنتا مندر سید پور مہدیر مندر دیر پور پرسداری مندر شامل ہیں مزفرگڑ کی چار تحصیلیں علی پور جتوئی کوٹ ادو اور مزفرگڑ شامل ہیں مزفرگڑ کو دعا باز اللہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے مغرب میں دریئے سندھ اور مشرق میں دریئے چنابیں تھاٹھے مار رہا ہے چالیس لاکھ سے زائد عبادی کے اس زلہ کا کل رکبہ آٹھ زار دو سب کچاس کلومیٹر پر مشت ملائے جہاں کے لوگ سریکی بولنے کے ساتھ ساتھ ہردو کنجاپیہ اور پشتو بھی بول لیتے ہیں تیرہ فیصد لوگ شہر میں جبکہ 87 فیصد لوگ دھیاتوں میں زندگی پسر کر رہے ہیں آب و ہوا مجموعی طور پر گرم اور خوشک ہے اس کا زیرے کاش ترکبہ 11 لاکھ بیس زار آٹھ سو نوے اکڑ ہے اہم فصلوں میں گندم کپاس گڑنا اور چاول شامل ہیں جبکہ خجور آم اور انار کے باغات علاقی وجہ شہرت ہیں تمام قسم کی سبزیوں کی پیداوار کے علاوہ لائف سٹاک اور فشریز میں بھی مزفرگڑ کا شمار صفحہ اول میں ہوتا ہے ظلہ کے 984 موضوعات میں بہدرین نہری نظام موجود ہے لزرزم انہوں کو سہراب کرتا ہے جہاں کے زیادہ در غریب اور محنت کش طبقے کا گزر بسر محنت مزدوری اور کھیتی بڑی پر ہے جس کی وجہ سے شرح خاندگی خاصی کم ہے انہوں سے 64 میں پہلی تھل جھوٹ ملک کے قیام کے بعد سے مزفرگڑ میں ترقی کا دور شروع ہوا جہاں ایشیا کی سب سے بڑی جھوٹ ملک کہلاتی ہے اس سے پہلے بشندیو کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تک محدود تھا اس وقت ظلہ میں متعدد ٹکسٹائل، جھوٹ، کارٹان، شوگر، پاکستان کی سب سے بڑی آئل ریفائنری پارکو اور فلور ملز کے علاوہ تین سو ریجسٹرڈ کارخانی بھی مزفرگڑ میں موجود ہیں جو کہ ظلہم زفرگڑ کے لوگوں کے لئے روزگار کا سب سے نمائیہ ذریعہ ہیں زفرگڑ میں تین تھرمل پاور پلانٹ ہیں جو سالنات پاکستان کی بیس فیصد بجلی مہیا کرتے ہیں ظلہم زفرگڑ کے تفریح مقامات میں فیاض پارک، ہٹتوں سابراج، علی پر کے نزدیک پنجند اور انویس سو نو میں تعمیر کیا گیا ویکٹوریا میموریل حال جو کہ انویس سو اٹھاسی میں اس وقت کے ڈیپٹک مشنر نے اس کا نام تبدیل کر کے یادگار کلابرہ کی تھیا تھا قابل ذکر ہے ستارہ ستر سے ستارہ سچورانوے کے دوران تعمیر کیے گئے کلہ مزفرگڑ، کلہ خان، کلہ محمود کوٹ، کلہ اگزانفرگڑ، کلہ دہرہ دین پناہ اور کلہ شاہگڑ جیسے تاریخی مقامات ماضی کا حصہ بن چکے ہیں تاہمین کی باقیات کی نشانیاں اب بھی ماضی بہیدی کی یاد دلاتی ہیں مزفرگڑ کی سب سے خوبصورت مسجد سکینہ تلسغرہ تحصیل جدوئی کے شہر کوٹلا رحملی میں واقع ہے اس کی تعمیر دوہزار چھے میں شروع ہوئی اور ڈیر سال کی مدت میں مکمل ہونے والی جہمسجد پاون کنال پر مشتمل ہے جو بتیس گمبد اور دو پاون میٹر بلند مینار رکھتی ہے دوزدار دست کے سلاب نے سب سے زیادہ تباہی مزفرگڑ میں مچائی جہاں کی مشہور شخصیات سردار کوڑے خان جنہوں نے اپنی گیارہ ہزار اکڑ رازی عوام کی فلاح کے لئے وقف کر دی سابق وفاقی وزیر عبدالحمید خان دستی سابق ورنر پنجام مشتاق احمد بابا جمہوریت انواب نصر اللہ خان ستارتی وارڈ یافتہ سریکی گیگ پتھانے خان ریسلر عزار حسین جس نے کامن ویلت گیم میں چالیس سال بعد پاکستان کے لئے گول میڈر حاصل کیا جمشید خان دستی نعربانی خر اور غلام مصطفی خر قابلے زکر شخصیات ہیں دوستو جیتی زلہم زفرگر کے بارے میں معلوماتی اور تفصیلی ویڈیو تینکس پار واشنگ جی دوستو ویڈیو کیسے لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو شہر کو جاننے کی جس جو میں ہمارے ساتھ ہی بنیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بل ایکن کو ضرور دبائیں تاکہ جو نائے آنے والے ویڈیوز ہیں اس کی نوٹیفکیشن آپ لوگ کو بروقت ملتے رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ